جنت میں جاؤں انشاءاللہ باقی سب کرنے کے بعد عمل کرنے کے بعد یا دعوت مت کرو اور جہنم میں جاؤں اتباہی لو آپ کے دو چوائسے دعویٰ کے اتباہی دونوں میں سے ایک کو چننے گا آپ کو اگر دعویٰ نہیں کہیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ آپ کے جگہ کوئی اور کو لکھائیں گے جو آپ کی حسن نہیں رہیں گے وآلکم السلام سوالات لکھتا ہی کے لئے پہ پڑھ لینے تو بہتر ہوگا کوئیسٹن دورٹر زاکر نے ایک سلام مجھے مطلعہ برکاتو اٹھ کے بولے تو بیٹر ہوگی اٹھ کے اچھا پہ جاتے لوگ بولیں گے لکھنے بولیں تو سو سوال آئیں گے پھر بولیں گے زاکر نے میرا سوال نہیں پوچھا میرا سوال نہیں پوچھا بعد میں پرابلم ہوئیں گا اٹھ کے پوچھا بھی شیخ نے مجھے سوال دیتا شیخ نے مجھے سوال نہیں پوچھا آپ نے کس جماعت کو جوائن کیا ہوں کس جماعت کو جوائن کیا ہوں اور جماعت میں کام کرنا فرض ہے تو بالکل سے قرآن کی آئد حدیث پر جماعت میں کام کرنا اور آپ پھل کے بولیں ڈر یہ مت پھل کے بولیں کون سے جماعت میں آپ کام کر رہے مجھے ڈر نہیں الحمدلہ اللہ سے ڈر ہے اور اگر آپ نے جوائن نہیں کیا کوئی جماعت کو تو کیوں نہیں کیا جماعت کا معنی مل جھلکے کام کرنا جو الحمدللہ ہر کام میں جماعت افضل ہے تو نماز پڑھیں گے تو صحیح بخاری کی حدیث ہے جماعت میں پڑھیں گے تو پچیس گناہ ستیس گناہ زیادہ ثواب ہے ہمیشہ الحمدللہ اسلام کے اندر جماعت یہ ہے قرآن کے اندر سورہ علیہ ملان سورہ علیہ مطین آیت نمبر ایک سو تین میں وَا تَسِمُوا بِحَبْ لِللَّهِ جَمْعِ وَلَا تَفْرَقُوا کہ آپ ایک ہو آپ اپنے تفرق مت دنو جماعت مطلب ارگنیزیشن تو میں ارگنیزیشن ہوں اسلامی ریسرچ فانڈیشن سے اسلامی ریسرچ فانڈیشن سے لیکن ہمیں اس کے ساتھ جماعت میں کام کرنا چاہے وہ جماعت جو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کر رہی ہے جماعت کا نام کوئی بھی ہو لیکن آپس میں سرکے نہیں بنانا چاہے جماعت اللہ کا ہو سکتی ہے دعویہ ارشاد اللہ جماعت ہے ہر میں نلک جماعت ہے الحمدللہ جب تک وہ قرآن اور صحیح حدیث پر ہے آپ کوئی بھی جماعت کو فالو کر سکتے ہیں لیکن سرکے مت بناو سرکے بنانا حرام ہے قرآن کے آیت سورہ نام میں سورہ نمبر چھے آیت مہنیر فیفنی نائن کہ اگر کوئی بھی شخص اسلام میں سرکے بناتا ہے تو وہ حرام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ میں کہ آپ کو اس سے کچھ ہی لینا دینا نہیں اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں دیکھ لیں گے تو فرقے بنانا اسلام میں حرام ہے لیکن جماعت ایک جماعت نام اللہ کو کوئی بھی نام ہون دو لیکن آپ کی جماعت قرآن اور صحیح حدیث پر پند چلنا چاہیے تو آپ دعویہ ارشاد جماعت جوائن کرو ہرمین جوائن کرو کوئی بھی جماعت جوائن کرو میں اسلامی اس کا مطلب ہے اسلامی دنیا کی کب سے افضل جماعت ہے نہیں ہمارا ماحول اللہ گئے وہاں یہاں کا ماحول اللہ گئے ہمارا وہاں ہندو لوگ ہیں تو طریقہ الگ ہے لیکن طریقہ ہونا چاہے قرآن اور صحیح حدیث پر جو جماعت قرآن اور صحیح حدیث سے ہٹ کے کام کرتی ہے وہ جماعت کو آپ جوائن مت کرو آپ ایک یا تین جماعت کے ساتھ کام کرو کوئی حرض میں کام کرو جماعت کے ساتھ کرو لیکن اس جماعت کے ساتھ آپ جوڑو وہ جماعت جو قرآن اور صحیح حدیث پر چلتی ہے اگر آپ کو اس جماعت کا عمل قرآن اور صحیح حدیث سے ہٹ کے ہے تو اس جماعت کب چھوڑ دو لیکن پلیز فرقے مت بناو اسلام میں اسلام اند دینہ اند اللہ الاسلام سب سے بہترین دین جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہے وہ اسلام ہے اور اسلام دین ایک ہی ہے اس میں ڈیویجنز اور فرقے نہیں ہیں اورگنائز گیر مسلمان کی حکومت ہے اور ہندوستان میں دعوت کرنا بہت کٹن ہیں تو کیسے کر رہے ہیں یہ تو الحمدلہ صحیح فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں دعوت دینا پاکستان اور بنگلہ دیش سے کئی گناہ زیادہ کٹن ہیں میں آپ کو بالکل صحیح فرماتے ہیں الحمدللہ لیکن پھر بھی دعوت کے قام زیادہ کی در ہو رہا ہے پاکستان میں ہو رہا ہے ہندوستان میں ہو رہا ہے مسلمان لوگ گیر مسلمان بن رہے پاکستان شہر بنا اسلام کے نام پہ 99% کے اوپر مسلمان تھے کے نہیں ابھی 99% ہے نہیں ہے الحمدللہ مسلم کی زیادہ ہندوستان میں بڑھ رہی کے گھٹ رہے ہیں ہاں الحمدللہ بمبئی جیسے شہر میں بمبئی جیسے شہر میں حکومت گیر مسلمان کے جو آپ جانتے ہوئیں گے بمبئی کا بمبئی کا مہار کو جانتا ہے ہاں جانتے نا کون رول کر رہا ہے ہاں والت اگری شوشنہ جو بمبئی کی ہسٹری جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ پورے دنیا میں بمبئی ایسا شہر ہے جو ایک ایسا شہر ہے جس میں دعوت دینا سب سے مشکل ہے اگر آپ چنیں گے دنیا میں پانچ دس شہر جس میں سب سے زیادہ مشکل ہے دعوت کے کام کرنا بمبئی بھی اس میں آئیں گے بمبئی بھی آئیں گے لیکن الحمدلللہ سمہ الحمدلللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد سے ہم بمبئی میں ہر روز کیابل ٹی وی نیٹ ورک پہ تین گھنٹہ دعوتی پروگرام دکھاتے ہیں بارہ لگ گھروں میں کتنے گھروں میں بارہ لگ گھروں میں ہر روز تین گھنٹہ دعوتی پروگرام دکھاتے ہیں ہفتے میں چار بار هنگریدی میں ہفتے میں تین بار اردو میں ہر روز میں کوئی بھی شہر دنیا کے مسلمان اگر مسلمان پاکستان میں بھی نہیں ہے ہر روز میں کوئی بھی شہر دنیا میں نہیں جانتا ہوں جس کے اندر ہر روز تین گھنٹے دعوتی پروگرام ان کے ٹیلیویجن چینل پہ دکھاتے ہیں بارہ لاکھ گھروں میں آپ جانتے ہیں اندوسٹان پاکستان میں ہوتے ہیں پاکستان میں ہمیں آتے تھے وہ بھی بند ہو گیا واپس ہمیں تھوڑا آ رہے ہفتے میں ایک بار کچھ ہے مسلمان ملکوں میں ایک گھنٹہ دن میں میں صلاح اور کرات کی بات نہیں کروں صلاح اور کرات تو الحمدللہ ٹھیک ہے میں بات کر رہا ہوں دعوت کا ویدہ کی بارے میں بات کرنا بائبل کو کوٹ کرنا حدیث قرآن شریف ڈائریکٹ ہارٹ کور دعویٰ ہارٹ کور دعویٰ میں اس گھما پیران ہے اس لانے دعویٰ ڈائریک ہندو کو اپنے کتاب سے ثابت کرنا کشیر کرنا آنا میں عیسائی کو بتانا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا نہیں ہیں کہاں گرفتار ہو رہے ہیں ہوئی تو آپ کا افسوس ہے میں گرفتار رہوں کیا آپ کے سامنے کھڑا ہوں میں الحمدللہ آپ کو پولیس سے زیادہ ڈر ہے اللہ سے زیادہ ڈر پولیس سے ہے آپ کو ہاں اللہ سے زیادہ ڈر پانکستان کی پولیس سے آپ کو ہے قرآن مجید میں فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ العمران میں سورہ نمبر 3 عیت نمبر 160 میں اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے تو کوئی بھی آپ کو ہرانے سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ دیں گا تو کوئی بھی آپ کو جدا نہیں سکتا ہے تو یا مومن لوگ او مومنوں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان رکھو کذہر ایمان ہے میں پر؟ الحمدللہ سممہ الحمدللہ ہم کوئی تیس مارکہ نہیں ہے ہم کوئی انٹیلیجن نہیں ہے ہم کوئی بڑے لوگ نہیں ہے ہم تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ہے کہ ہم سمم الحمدللہ بمبئے میں ہر روز بارہ لا گھروں میں کیبل ٹی وی کے اوپر تین گھنٹہ دعوتی پروگرام دکھاتے ہیں وہ شہر جس شہر کے اندر دعویٰ کرنا سب سے کھٹے نے اللہ کی مدد سے ہم کوئی بڑے لوگ نہیں اور سمم الحمدللہ بھی ہم ایک سو سے دیڑھ سو ملکوں میں ہر روز آدھے گھنٹے کے لئے ہم سائٹلائٹ پروگرام دکھاتے ہیں سائٹلائٹ پروگرام سارے کنٹریز یورپ میں ہم کور کر رہے ہیں سارے کنٹریز میڈلیس میں سارے کنٹریز آفریقا ایشیا میں پارٹس آف آسٹیلیا دیڑھ سو سے دو سو ملک میں ہر روز آدھے گھنٹے آجازہ ہم دکھاتے آپ کی سعودیریا پر میں ہمارے پروگرام آتے ہیں تو سائٹلائٹ میں آتے ہیں لندن سے دکھاتے ہیں لندن سے دکھاتے ہیں اٹلی سے بھیم کرتے ہیں ہم ایک رہا چینل میں ہمیں پروگرام آتے ہیں ایک رہا چینل پر جو جورپ کا ٹائم لیتا ہے ساڑھے نو یہاں کارا ہم ساڑھے بارہ رہتا ہے لیکن ابھی رمضان میں ذرا ٹائمنگ کی تبدیل یہ ابھی چھے بچے فجر کے بعد دکھاتے ہیں ہر روز آدھا گھنٹا آدھا گھنٹا ہر روز انگریزی میں اور ابھی لگتا ہے کوئی تین مہنے پہلے آدھا گھنٹا اردو میں بھی شروع کیا انہیں ایک رہا چینل میں اے آرے ریجل پر دکھاتے ہیں کام کرنے کیلئے ہمیں صرف بھروز آنہا چاہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے طاقتور ہے بھروز آئی نہیں اللہ پہ ایمان میں تو کام کر سکیں گے نا تو مسلمان ملک ہے اگر مسلمان ملک ہو افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ بولتے حکومت پرمیشن دیتی تو بھی مسلمان عیسائی بن رہے ہمارے وہاں پرمیشن نہیں ہے تو بھی اللہ پہ بھروز ہے اللہ تعالیٰ ثابت کر کے آپ لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ اگر بمبی شہر میں ممکن ہے تو دنیا کے کوئی بھی کوئنے میں ممکن ہے خالی آپ کو اللہ پہ بھروز آنا چاہے آپ کو طاقتور پیسے پہ زیادہ بھروز ہے آپ اگر عبداللہ بنیں گے اللہ تعالیٰ کابد عبدالریال یا عبدالرپیہ چھوڑ کے یا عبدالپولیس تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعد ہے